گورکی کا ناول ماں انقلاب سے پہلے کہ روس کے اس دور کی اکاسی کرتا ہے جب انقلاب آزادی مساوات اور انسانی حقوق کے لیے جدوجہد ہو رہی تھی اس دور کو گورکی نے ماں ناول میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے اس دور میں نچلے طبقے کے افراد کن حالات سے گزر رہے تھے ان کی زندگیاں کتنی پرس عبت عذیتناک اور ناقابل برداشت ہو چکی تھی اور اس دور کا ماں ناول ایک ایک لفظ اس دور کی سچی تصویریں پیش کرتا ہے ماں ناول میں گورکی نے اس دور کے روس کی ایسی مکمل اور سچی تصویریں پیش کی ہے کہ ہمیں روس کا وہ پورا اہد اس ناول میں دکھائی دینے لگتا ہے گھروں میں مزدوروں کی جو حالت ہے اور فیکٹریوں میں ان کا جو حشر ہو رہا تھا اس کی سچی تصویریں ہمیں ماں ناول میں ملتی ہے گورکی کی اس طرح کی حقیقت نگھاری ماز فوٹوگرافی نہیں ہے بلکہ اس دور کے انسانوں کے تمام احساسات اور عمل اور رد عمل کو ہم ان صفات میں دیکھ سکتے ہیں